بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیاری ویورز ویلکم ٹو ٹیپس اینڈ ٹریکس ہاں آج کی ویڈیو میں میں بہت ہی زبردست قسم کے آئیڈیاس لے گئی ہوں جیسے کہ اورنجز کا جوز بغیر کسی مشین کے آپ کس طرح سے نکال سکتے ہیں ایک گلاس کی مدد سے میں آپ کو دو طریقے بتاؤں گی کہ آپ بہت ہی آسانی سے جتنے چاہے مرضی اورنج ہوں ان کے جوز نکال سکتی ہیں اور سردیوں کے کپڑے جیسے کہ جیکٹس وغیرہ میں سے اگر پسینے کی سمیل آنا شروع جائے تو ان کو ہم دھوئے وغیر پسینے کی سمیل کو اور ان میں ہونے والے بیکٹیوریا وغیرہ کو کیسے ختم کر سکتے ہیں اسی طرح سے کچھ لوگوں کے پاؤں میں سے سوکس اور شوز پہنی کی وجہ سے بہت ہی سمیل آنا شروع جاتی ہے تو ہم کونسی چیز پاؤں پر لگائیں کہ سمیل بلکل بھی نہ آئے اور کونسی ایسی چیز سوکس کے اندر ڈالیں کہ بلکل یہ ڈیس انپیکٹیڈ ہو جائے اور جرمز وغیرہ بلکل ختم ہو جائے ایسے زبرداز قسم کے آئیڈیاز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو فل ووچ کیجئے گا اور اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ کرنا بلکل نہ بھولیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا تو بینہ ٹائم ویسٹ کی ہوئے چلتے ہیں ویڈیو کی طرح اکثر ایسا ہوتا ہے کہ زیرے کے اندر پڑے رہنے کی وجہ سے جالہ بننا شروع جاتا ہے اور زیرہ آپ کو پتا ہے کتنا زیدہ مہنگا ہے تو زیرے کو جالے سے بچانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ زیرے کے کنٹینر کے اندر آپ نے دو لونگ لینے ہے اور وہ ڈال دینے ہے تو اس طرح سے یہ ہوگا کہ زیرے کے اندر کسی بھی قسم کا جالہ نہیں بنے گا اور زیرہ جو ہے وہ کسی بھی کیڑے مکوڑے سے لگنے سے بلکل بچ جائے گا کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے پاؤں میں سے سوکس یا شوز پہننے کی وجہ سے پسینہ کی اس پسینے کی بہت زیادہ سمیل آنا شروع جاتی ہے سوکس میں سے یا شوز میں سے تو چاہے گرمیاں ہو یا سردیاں ہو ان کو یہ پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے یہاں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سردیوں میں ہم بچوں کو سوکس پہناتے ہیں اور ان کے پاؤں نہیں ہی واش کیا جاتے ہیں اور سوکس پہنا دی جاتی ہیں تو اس طرح سے بھی بچوں کے پاؤں میں سے بھی سمیل آنا شروع جاتی ہے تو پاؤں میں سے پسینے کی سمیل آنا ہے اس کے لیے آپ نے پاؤڈر لینا ہے اور بچوں کے جو یا جس پرسن کے پاؤں میں سے سمیل آتی ہے سوکس یا شوز کی پسینے کی سمیل آتی ہے تو ان کے پاؤں کے اوپر آپ نے اس طرح سے پاؤڈر جو ہے وہ اپلائے کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ سوکس کے اندر ایک چمچ آپ نے میٹھا سوڈا ڈال دینا ہے جس کو ہم بیکنگ سوڈا کہتے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ کوئی بھی بیکٹیریا وغیرہ سوکس کے اندر اگر ہوگا تو وہ بھی جو ہے وہ بلکل ختم ہو جائے گا اور اس طرح سے جب آپ سوکس بچوں کو یا کسی بھی پرسن کو پہنائیں گے تو پاؤں میں سے ان کی جو ہے نا وہ سمیل بلکل بھی نہیں آئے گی اور پاوڈر کی خوشبو پاؤں میں سے آنا شروع جائے گی تو اس طرح سے ان کو خود کو یا دوسروں کو پسینی کی سمیل کی پرابلم برداشت کرنی پڑتی تھی تو وہ نہیں کرنی پڑے گی اکثر ہمارے گھروں میں اس طرح کے ساشوں میں کوئی نہ کوئی چیز ہمارے گھر میں آتی ہے تو ہم ان کو ایک سائٹ سے کاٹ کے اس کو یوز کر لیتے ہیں اور یہ اسی طرح پڑی رہتی ہے اور ویسٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے کہ چھوری کو گرم کرنا ہے اور اس کو تین سے چار بار آگے سے پیچھے ہم اس کو جب لے کر جائیں گے تو چھوری کی مدد سے جو گرم چھوری کی وجہ سے یہ جو ہے نا پیکٹ کے بلکل سیل بند ہو جائے گا اور اگر اس کو کہیں پہ بھی ہم ڈک دیں گے تو یہ جو ہے اس میں سے جو بھی چیز ہوگی وہ گیرے گی نہیں اور ہماری جو بھی چیز ضائع ہوتی تھی وہ ضائع ہونے سے بس جائے گی یہ کلپ میرے پاس کافی فروانہ پڑا ہوا تھا اور آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنا تھا کہ کس طرح سے ہم کسی بھی پیکٹ کو سیل بند کر کے اپنی بہت سی چیزوں کی ویسٹیسٹ کو بچا سکتے ہیں اورنج کا جوس بچوں کو بڑوں کو اور بڑوں کو سب کو ہی بہت پسند ہوتا ہے لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے گھروں میں جو جوسر مشین ہے جس کے ساتھ ہم اورنج کا جوس نکال سکتے ہیں وہ آویلیبل نہیں ہوتی تو ہم کس طریقے سے اس کا جوس نکال سکتے ہیں تو اس کے لئے میں آج آپ کے ساتھ دو آئیڈیاز شیئر کروں گی ایک تو یہ اہم اس طرح کی جو ٹول ہوتا ہے وہ بھی ہمارے پاس گھروں میں موجود ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ہم جوس بڑی سانی سے نکال سکتے ہیں لیکن بہت سارے لوگ کو ایسے ہوتے ہیں جن کے گھر یہ بھی موجود نہیں ہوتا ہے تو آج میں آپ کو گلاس کے ساتھ دو ایسے طریقے بتاؤں گی کہ جس کے ساتھ آپ بڑی سانی سے جوس نکال سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ ایک گلاس لے لیں جس طرح کہ آپ کو میں ویڈیو میں شو کر رہی ہوں اس کا نیچے سے اس طرح سے ڈیزائن بنا ہونا چاہیے تو جب سے ہی آپ اورنج کے جو اندر اس طرح سے اس گلاس کو گھومائیں گے تو بڑی ہی سانی سے جوس جو ہے وہ نکلنا شروع جائے گا تو یہ بلکل ایسے ہی ورک کرے گا جیسے کہ جوسر مشین ورک کرتی ہے اس کے بھی اسی طرح کے ڈیزائن بنا ہوتا ہے جس کے وجہ سے جو اورنج کا جوس ہے وہ نکلتا ہے تو جس طرح سے میں آپ کو ویڈیو میں شو کر رہی ہوں آپ کچھ ٹائم جو ہے نا اس کو اس طرح سے گھومائیں گے گلاس کو اورنج کے ہاف پیس کے اندر تو بڑی ہی سانی سے جوس جو ہے وہ نکلنا شروع جائے گا تو اس طرح سے آپ مشین کو خریدے بغیر اور بجلی کو خرج کیے بغیر اور نہ ہی آپ کو مشین کو بار بار دھونے کی ضرورت پڑے گی گلاس کے ساتھ بڑی ہسانی سے جوس نکال سکتے ہیں تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک گلاس لے لیں آپ اس کو اس طرح سے جس طرح میں آپ کو ویڈیو میں شو کر رہی ہوں اورنج کو آپ گلاس کی جو نوک ٹوپ والا پارٹ ہے وہاں پہ آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے تو اس طریقے سے بھی بہت ہسانی سے آپ جتنے چاہے مرضی اورنجی اس کا جوس نکال سکتے ہیں تو مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کون سا طریقہ زیادہ اچھا لگا اب یہ باول کے اندر جو جوس ہے وہ پلپ والا جوس ہے اگر تو آپ پلپ کے ساتھ جوس پینا چاہتے ہیں تو اسی طریقے سے پی لیں ادر وائز جسٹ اورنج کا جوس ساتھ پینا چاہتے ہیں تو اس کو کسی بھی سٹینر کی مدد سے سٹین کر لیں تو جسٹ جو اورنج کا جوس ہے وہ نکل آئے گا تو اس طریقے سے آپ جس طریقے سے چاہے مرضی اورنج کو یا تو پلپ والا جوس پینا چاہیں تو بھی پی سکتے ہیں اور اگر جسٹ آپ جوس پینا چاہیں تو بھی پی سکتے ہیں سردیوں میں اس طرح کے کاؤٹ اور جیکٹس کو دھونا ایک چیلنج بن جاتا ہے اگر دھو بھی لیں تو ان کو سکانا بہت مشکل ہو جاتا ہے عام طور پر ہم اس طرح کے کاؤٹ اور جیکٹس جسٹ باہر جانے کے لئے پینتے ہیں گھر میں ہم سویٹرز پینتے ہیں اور جیکٹس کو ہم باہر آنے جانے کے لئے یوز کر رہی جاتے ہیں تو ان میں یہ ہوتا ہے کہ یہ میلے تو نہیں ہوتے لیکن ان میں جو فیبرک جیوس کیا جاتا ہے اس کی وجہ سے ہماری ہیٹ اندر رہتی ہے ہماری بوڈی کی اور سمیل اناشت ہو جاتی ہے پسینہ آ کے تو ان کو کس طرح سے ہم دھوئیں یا ان کو کس طرح سے اس کو ساف کریں کہ پسینے کی سمیل بھی ختم ہو جائے یہ میلے تو نہیں ہوتے اگر میلے ہوں تو ظاہری بات آپ کو واش ہی کرنا پڑے گا لیکن جس اگر پسینے کی سمیل ہے اور بیکٹیریا بغیرہ ہے تو ان کو ختم کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے کہ ایک باول کے اندر دو چمچ میٹھا سوڈا جس کو بیکنگ سوڈا کہتے ہیں وہ لیں گے اور اس کے اندر ایک یا دو چمچ آپ پاورڈر جو بھی گھر میں یوز آپ کرتے ہیں پاورڈر کا وہ دو چمچ اس میں ایڈ کرنا ہے اب ان دونوں چیزوں کو آپ نے اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے اور اتنا مکس کریں کہ یہ بلکل یک جان ہو جائیں اب ان کوارڈز کا یا ان جیکٹس کا جو انر حصہ ہے اس کو آپ نے اوپن کرنا ہے اور ان میں اکثر اس فیبرک میں بہت زیادہ سمیل آنا شجا دیا پسینے کی تو اس پسینے کی سمیل کو ختم کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے کہ جو ہم نے ابھی پاورڈر اور میٹھا سوڈا مکس کیا ہے اس کو ہم کسی بھی سٹرینڈر میں ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح سے ساری کوارڈ کیوں پر اپلائے کر دیں گے ہم نے اس لئے یوز کیا ہے کہ جو ہم پاورڈر اور میٹھا سوڈا اس کو سپریڈ کریں تو وہ ایونلی ساری جگہوں پر اچھی طریقے سے سپریڈ ہو جائے اس کے بعد اس کوارڈ کو آپ نے کم از کم ایک گھنٹے کے لیے رکھنا ہے اور اگر آپ بہت اچھا رزرل چاہ رہے ہیں تو اس کو تین سے چار گھنٹے کے لیے رکھ دیں تو اس کے بعد آپ کوئی سے بھی جو بھی جیکٹس یا کوارڈ کو آپ ان میں سے سمیل ختم کرنا چاہتے ہیں وہ لے لیں اور اس سب کے اوپر اسی طرح سے اس میٹیریل کو آپ نے اپلائے کرتے جائے اگر آپ چاہے تو ہاتھ کی مدد سے بھی اس بیکنگ سوڈا اور پاورڈر کو اچھے طریقے سے پورے کورٹ کے اوپر سپریڈ کر سکتی ہیں تو تین سے چار گھنٹہ اسی طرح سے کپڑوں کو رکھ کے اس کے بعد آپ نے جو بھی یہ جو مکسٹر آپ نے اپلائے کیا تھا انس کو اچھے طریقے سے کسی بھی کپڑے یا ٹیشو کی مدد سے نکال دینا ہے تو اس طرح سے آپ دیکھیں گی کہ کوئی بھی پسینے کی سمیل ہے وہ بلکل ختم ہو چکی ہے بلکہ اس میں سے پاورڈر کی بہت ہی اچھی خوشبو آنا شروع جائے گی اور جو بیکنگ سوڈا ہم نے یہاں پہ یوز کیا ہے وہ ہمیں ہیلپ کرے گا کوئی بھی کسی بھی قسم کے بیکٹیریاں یا جرمز کو ختم کرنے کے لیے تو اس طریقے سے آپ سردیوں میں پانی کے بغیر دھوئے بغیر کپڑوں میں سے سمیل کو پسینے کی سمیل کو ختم کر سکتی ہیں تو امید کرتی ہوں کہ آنس کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ